یہ حوالے سے ہی ایک اور اہم خبر آ رہی ہے گھوٹ کی ٹرین حادثہ ریلوے حکام کی غفلت سے ہوا ہے زخمی مسافر نے یہ انکشاف کیا ہے مسافر کا یہ بتانا ہے کہ ملت ایکسپریس کی بوگی نمبر دس میں کراچی سے ہی خرابی تھی ملت ایکسپریس کی بوگی کا کلپ ٹوٹا ہوا تھا مسافر نے بات کی ہے سادق آباد سٹیشن پر گفتگو کی ہے اور کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں ملت ایکسپریس پر ٹوٹا تھا کس کا بوگی کا دس نمبر ملت ایکسپریس ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کو جو رہا ٹھیک کروا لیں تو انہوں نے بولا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی مسلاحیں ٹھیک کر کے انہوں نے ریپیر کر کے ہمیں چلا دی گا لیکن یہاں روڑی سے آگے آتے ہوئے ایک دم سے بھیل ہوا گیا جھٹکا لگا گاڑی کا کلپ ٹوٹا ہے جیسی فورس خطب ہوئی ہے دوسری گاڑی وہ ہمارا ٹپا جو ہے نا کلٹی ہوئے کلٹی ہوتے ہی وہ دوسری ٹریک پہ جا کے گی رہا ہے دوسری ٹریک پہ جا کے گی رہا ہے تو وہ ادھر سے سرسید تھا فیو منٹس ابھی رگڑے کھا رہے تھا ہمارا ڈبا دوسری گاڑی کا ہورن کی آواز آئی ہے سرسید کی تو ہم لوگوں نے پھر دوبارہ کلمہ پڑھنا شروع کر دی ہے کہ بھائی اب ہم نہیں بچیں گے لیکن قدرت نے بچانا تھا شاہ بچا لیے ہمیں وہ گاڑی دوسری بوکیا لے گی آپ نے شکایت کی تھی کلمٹ ٹوٹا ہوا ہے جی ہم لوگوں نے شکایت کی کلمٹ ٹوٹا ہو گئے ان کو خود کو پتا تھا گاڑی لیٹ ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی اچھا کہاں لیٹ ہوئی تھی کراچی کنٹ سٹیشن کراچی کنٹ سے لیٹ ہوئی تھی کلمٹ ٹوٹنے کے بلا سے کتنے لوگوں کو فوت ہوئے ہیں موقع میں بتا ہے تقریبا دو بوکیاں تو بلکل ختم ہو چکی تھی مسافر کی گفتگو آپ نے سنی یہ وہ زخمی مسافر ہے جو گھوٹ کی ٹرین حادثے کا شکار ہوا ہے اور اس کا یہ بتانا ہے کہ ملت ایکسپریس کی جو بوگی نمبر دس تھی اس میں کراچی سے ہی خرابی تھی اور یہی وجہ تھی کہ جو ٹرین ہے وہ تھوڑی سی تاخیر کا شکار بھی ہوئی اور کلپ ٹوٹا ہوا تھا اس کی شکایت بھی کی گئی لیکن اس پر کوئی شنوائی نہیں ہوئی موسیقی